بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی All4U cooking and vlog کے کچن میں آپ سب کو خوش آمدید آج بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی تیار ہو رہی ہے مرک چھولے جس کو مرک چنے بھی کہتے ہیں اور یہ بہت ہی کمرشل ٹائپ کی ریسپی ہے بہت ہی اندہ اور آسان ریسپی ہے آپ کو دھیان سے دیکھنا پڑے گا اینڈ تک دیکھنا پڑے گا ویڈیو کو فالو کیجئے گا لائک کمنٹ شیئر کر کے ضرور بتائیے گا میری ریسپی آپ کو تاکہ میری حوصلہ اوزائی ہو ویڈیو کو آن تک دیکھنے سے میرا آواز ٹائم پورا ہو جائے گا اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن ملے آدھا کلو چھنے میں نے رات کو پانی میں بھگو دیا تھے جو کہ بہت ہی اچھے سے پھول چکے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آرام سے ٹوٹ رہے ہیں اچھے سے یہ پھول گئے ہیں اس میں میں نے پانی ڈالا ہے تقریباً چار گلاس اور اس میں میں اب جو چینز ڈالوں گی اس میں ہے ایک چاہے چمچ نمک آدھی چاہے چمچ ہے میٹھا سوڈا جو کھانے والا سوڈا ہوتا ہے یہ ڈال کر اس طرح ڈالنے کے بعد اس کو میں مکس کر دوں گی اچھا جی اس کو مکس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ میٹھا سوڈا جو ہے اگر ایک ہی جگہ پڑھا رہے ہیں تو وہ چنے زیادہ کر جائیں گے اور باقیوں کو نہیں لگے گا تو وہ نہیں سہی ترانگ لیں گے تو اس لیے مکس کرنا بہت ضروری ہے مکس کر دیا فلم آن کر دیا کوکر کو بند کرتے ہیں 20 منٹ کے لیے اور 20 منٹ بعد آپ سے ملتی ہوں اچھا جی چنے جو ہیں الحمدللہ 15 منٹ ہی میں نکلائے ہیں 20 منٹ تک میں لے کر نہیں گئی تو ماشاءاللہ بہت اچھے سے گل گئے ہیں یہ دیکھیں اور کھڑے کھڑے ہیں بلکل کھڑے کھڑے رکھنا ہے آپ نے اس کو میش نہیں کرنا اور پانی جو ہے وہ بس اتنا ہی کافی ہے کہ جب ہم اسے مسالے میں ڈالیں تو یہ مسالے کے ساتھ ساتھ دھننے شروع ہو جائیں تھوڑا سا پانی رکھنا ہے اس میں زیادہ نہیں رکھنا تو ہم اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور دیگر مسالے کی تیاری کرتے ہیں اچھا جی اب یہاں پر ایک کڑاہی میں ہم نے پونا کپ جو ہے وہ گھیلیا ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ ایک کھانے کا جمعت شامل کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں ہلکا سا پرائے تقریباً ایک سے ڈیرھ منٹ سارے انگریڈینز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی انشاءاللہ آپ جب بنائیں گے تو ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی جو کھائے گا آپ کے گھنگائے گا انشاءاللہ اس کی کچھی سمیل ہم نے ختم کرنی ہے یہ دیکھیں اچھے سے بابلز آگے فرائے ہو گیا اچھا سا یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں اس میں ڈالوں گی پیاس کا پیسٹ تو جب ہم پیسٹ ڈال رہے ہوتے ہیں تو پہلے لیسن ادھرک پیسٹ کو ہم نے پکانا ہوتا ہے کیونکہ پھر وہ صحیح سے پکتا نہیں ہے اور جب ہم پیاس ویسے ہی براؤن کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے پیسٹ بنایا ہویا ہے پیاس کا یہ تقریبا ایک بڑا پیاس ہے جس کا میں نے پیسٹ بنایا لیا اور اس کو ہم کریں گے فرائے اچھا سا سا ساتھ رہیے گا الحمدللہ دیکھیں پیاس کا کلر پیاس بہت اچھی سی ہماری ہوگی ہے فرائے مسالہ جو ہے یعنی کہ اگر اس میں ہم اس کو مسالہ کہیں تو یہ پھٹ گیا ہے یعنی کہ دیکھیں پیاس یہ دیکھیں بہت اچھی سی پھرائی ہو گئی ہے اور اب ہم یہاں پر تین ادرزہری مرچوں کا پیسٹ ڈال جیتے ہیں جسے ذائقہ اور خوشبو جو ہے نا وہ اپنی مثال آپ ہو جائے گی ضرور ازمائیے گا ٹھیک ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے فالو کیجئے گا بنائیے گا کمیٹ اور شیئر کریں گے تو مجھے پسند اچھا لگے گا کہ آپ لوگ ریسپیز میری ویڈیوز پسند کر رہے ہیں مجھے خوشی ہوگی بہت زیادہ اور یہاں پر ہے چکن میرے پاس آدھا کلو جسے میں نے یہ دیکھیں اتنے چھوٹے چھوٹے سی پیسٹ کی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہے یہ ہٹکی ہے یہ ریسپی دیکھتے جائے گا ساں ساکھ مسالے میں آپ کو بتاتی رہوں گی اور یہ جو ہے یہ جو ہے ہٹھا کے ڈال دیتی ہوں چپک گیا ہے ٹھیک ہے اور چکن کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جائے دیکھیں جو بھی چیز آپ اچھے سا فرائی کریں گے تو آپ کی محنت جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ بہت اچھی بنے گے آپ کی وہ چیز جو بھی آپ بنا رہے ہوں گے دل سے بنائیں گے تو آپ کی چیز جو بہت ہی سکن ہمارا ہو گیا ہے اچھا سا فرائی اور سکرین جو ہے میڈیم سے کم ہے یہاں پر میں دہی ڈالتی ہوں بسم اللہ الرمانہ کیم خلین پھانے کی چمچ میں یہاں دہی شامل کروں گی ایک ہے اور اس کو مکس کریں گے اور یہاں اب جو میں مسالے شامل کروں گی اس میں زیرا آدھی چاہے کی چمچ سے تھوڑا کم سونف آدھی چاہے کی چمچ پیس کیا ہے میں نے اس کو دو چھٹکیاں ہیں اجوائن کی دو چھٹکیاں ہیں کلونجی کی ایک چاہے کی چمچ لار میرچ پورڈر حلدی آدھی چاہے کی چمچ دڑا میرچ آدھی چاہے کی چمچ نمک آدھی چاہے کی چمچ نمک اور میرچ آپ اپنی مرضی سے نمک ویسے میں نے چنے بوائل ہونے کے لئے رکھے ہیں تو ایک چمچ مزید مسالے جائیں گے شامل ہوں گے آپ نے دیکھنا ہے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور کس طرح براؤں گی آپ نے دیکھتے رہنا ہے دو تین منٹ ہم ان مسالوں کو بھونیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس میں مزید کیا چیزیں شامل کرنی ہے تقریبا چار منٹ میں نے بھونا ہے بہت اچھا سب بھون گیا ہے دیکھیں یہ الگ ہو گیا ہے اس کا اب یہاں پر میں دو در ٹیماتر کا پیسٹ شامل کرتی ہوں ٹھیک ہے اور ٹیماتر کا پیسٹ ڈالنے کے بارد میں بھون گی اور اس کو بھی ہم اچھا سا مکس کرتے ہیں بھونتے ہیں تھوڑا سا جب تک کہ ٹیماتروں کا پانی نہ خوشک ہو جائے اچھا سب بھون چکا ہے مسالہ ہمارا تمام ٹیماتروں کا پانی بھو خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں چنے شامل کر دیتے ہیں پانی سمیت ہم چنے ڈال دیتے ہیں اور چنے کو اچھا سا مکس کر لیتے ہیں اور ابھی تھوڑے سا چنے اس میں باقی ہیں ککر میں وہ بھی ڈال دوں کیونکہ مجھ سے ایک ہاتھ سا ڈال دیتے ہیں تمام چنے میں ڈال دیتے ہیں اور یہاں پر مسالے شامل کروں گی وہ ہے کسوری میں تھی بہت ضروری ہے ڈالنا ایک بڑا کھانے کا چمچ ہے دھنیا پاورڈر میں نے بھون کے پیسا ہوا ہے اور یہ زیرا پاورڈر ایک چائے کے چمچ بھون کے پیسا ہے کالے نمک یا آدھی چائے کے چمچ ہے اور یہ تمام مسالے جو ہیں یہ دیکھیں میں اس میں ڈال رہی ہوں ابھی مزید ہم اس میں مسالے شامل کریں گے لیکن اپنے ٹائم پر کیونکہ ہر چیز کا مسالے کا ٹائم ہوتا ہے اگر سارے مسالے ایک ہی دفعہ ڈال دیں ہر چیز نکلے گا نہ ان کی خوشبو آئے گی اس کے لئے جب ہم اچھا کھانا بنا رہے ہیں تو ہم وقت کا خیال رکھنا ہے کونٹیٹی کا خیال رکھنا ہے اور یہ خیال رکھنا ہے کون مسالہ کس وقت ڈال نا ہے تو ہم اس کو مکس کر دم پر رکھتے دس منٹ کے لئے دس منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں دس منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے گری ماشاءاللہ گاڑی ہونی شروع ہو گئی ہے کافی یہ دیکھیں اور ہم اس میں چیزیں ڈالیں گے کالی مرچے بہت ضروری ہے ڈالنا آدی چمچ کالی مرچے اور پیسی ہوئی اور ایک چمچ اگر مسالہ مکس پیسا ہوا اس کے بغیر چنے مکمل نہیں ہو سکتے بہت اچھا ٹیسٹ نہیں نکلے گا اور اس کو کر دیتا ہے میکس اور ابوبکر کا شور آپ کو آرہ ہوگا سمجھ میں اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایک لیمون چوڑنا ہے ایک ادد نیمون ہم نے اس میں نچوڑ دیا نمک یہاں چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر مرچیں بھی کم لگ رہی ہوں تو آپ کالی مرچیں تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں گرم مسالہ ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو مکس کیا دو منٹ کے دن پر پھر میں آپ کو دیکھاؤں گی کتنی زبردست خوشبو آرہی کمال کا ٹیسٹ ہے بہت آسان ریسپی تھی بنائیں گے تو آپ کو مزا جائے گا گرم گرم نان چنوں کے ساتھ کھائیں چنے نان کے ساتھ کھائیں تو آپ کو بتا چلے کتنے زبردست تھے تو میں اس کو ڈھا کرے ہوں تین منٹ کے لیے تین منٹ بعد دکھاتی ہوں جی الحمدلللہ ہمارے چنے تیار ہیں اور یہ کچھ دیر اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ مزید گاڑے ہو جائیں گے بسم اللہ الرحیم میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے زبردست تیار ہوئے ہیں آپ مہمانوں کے سامنے سرف کریں خود کھائیں آپ کو بہت ہی مزا آئے گا مرک چنے ایسا زائقہ ہے کہ آپ خود واہ واہ کر اٹھیں گے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ڈال دیتے ہری مرچ گرنیش کرنے کے لیے تھوڑا سہارا دھنیا اور باریک کٹی ہوئی ادرک ٹھیک ہے اور ساتھ میں لیمون رک دیتے ہیں تو کیسی لگی ہے جی آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے تاکہ میری حوصل آفزائی ہو اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اور نئے آنے ملے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ ملے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ